بسم اللہ الرحمن الرحیم شہیدوں غازیوں اولیاء کرام کی دردی گجرات شہر سے دوستو گجرات کا بڑا مشہور بڑا قریمی مرلہ فیروز آباد وہاں سے لالا جی براہ راست آپ کی قدمت میں آزر ہیں دوستو پنجاب بر کی طرح اسوج دوزار چوبیس کا آغاز ونڈے ٹورنمنٹوں پیاروں کے ٹورنمنٹوں سے ہو چکا ہے اور میں اس وقت اسی مرلہ سے تعلق ہمارے بزرگ میرے بھی چچا میں انہیں بھی چچا کہا کرتا تھا میری مراد لالا محمد یونس بٹ المعروف لالا بارڈر اور اسی طرح ان کے چھوٹے بھائی خلیفہ مختار بٹ مرہوم اور میرے بڑے ہی اچھے دوست بڑے ہی پیار کرنے والے میرے دوست چچا عمید بٹ ان کی یاد میں دوستو ایک فری انٹری ونڈے کپ جس کو نام دیا گیا ہے کون بنے گا فروضہ بات کا سلطان ایک ونڈے فری انٹری ٹورنمنٹ لانچ کیا جا رہا ہے اور اسی ٹورنمنٹ کا آج آغاز بھی ہے تو دوستو اس وقت میں ان کے بطیجہ خلیفہ مختار بٹ اور اسی طرح لالا محمد یونس بٹ المعروف لالا بارڈر ان کے بطیجہ استاد عمر بٹ ان کی چھت سے دوستو آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور یہ چھت بھی آج اس ونڈے ٹورنمنٹ میں کون بنے گا فروضہ بات کا سلطان اس میں پارٹی سپیٹ کر رہی ہے باقی باتیں انشاءاللہ بات میں ہوں گی میں منصف بھی آئے ہوئے ہیں میں عمر سے درخواست کروں گا کہ وہ منصف کو ساتھ لیں اور کبوتوں کو موریں لگائیں چلو جی چودری حسن گومن پہلا میسج ماشاءاللہ حسن بھئی کیا حال ہیں حسن بھئی ٹھیک ہے آپ حسن بھئی یہ دیکھ لیں گجرات والوں کا جنون ان کا عشق اپنے اس کھیل سے اپنے اس پیار سے میں نے رات کو بات کی تھی کہ گجرات والوں نے آپ کے کھیل کو سپورٹ میں آوا اندر یہ آمر بات پہلے کبوتر کو منصف مور لگا رہے ہیں تو دوستو ہمارے خالد آباد کی ایک بڑی سیاسی سماجی شخصیت شاہن بھٹ مرہوم کچھ ان ماہ پہلے ان کا بھی انتقاد ہوا تھا یہ ان کی چھت سے آئے یہ منصف ہیں جو کبوتروں کو موریں لگا رہے ہیں یہ دوسرے کبوتر کو بھی مور لگ چکی ہے شہباز علی رندعوہ ماشاءاللہ شہباز بھئی کیا حال ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو آج جمعہ کا دن ہے میری تمام دوستوں سے ذرخواست ہے کہ اپنی تفریق کے ساتھ ساتھ اس دن کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے دباہ کے لاؤ کے یہ تین کبوتوں کو یہ تین کبوتوں کو مور رہے ہیں یہ چوتھے کبوتر کو استاد آمر بڑھ جو ہے وہ موریں لگوا رہے ہیں لگے اور حسن بھائی کیسے دن گزر رہے ہیں ہاں آپ ٹھیک ہیں ریبر بھائی بھی ٹھیک ہیں یہ پانچ کبوتروں کو دوستو موریں لگ چکی ہیں اور غالباً اس ٹورنامنٹ میں آٹھ کبوتر اڑنے ہیں اور ساتھ کا جو ہے وہ ٹائم نوٹ ہونا ہے یہ چھے ہوگی ہے ماشاءاللہ دو کبوتر ہو رہے ہیں یہ دوستو بچہ بھی اڑ رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں یہ دوبر مور بچہ بھی ایک اڑ رہا ہے یہ بیبی پیجن جو ہے بڑے کبوتروں کی جگہ جس طرح آپ نے گزاشتہ روز دیکھا کہ نور پور پڑے گجرات سے استاد شیر علی نے ٹیرہ سپٹمبر کو بھی اور اسی طرح یہ دوبر مور بادر کبوتر ہے جی ماشاءاللہ اس کو دو موریں لگی ہیں لال بادشاہ آگئے ہیں جی تین تین چھت اور دو آٹھ یہ دوستو کبوتروں کو موریں لگ چکی ہیں ویڈیو بنا نہیں ہے تو بنا اکرام نالجی دیکھیں کبوتر باہر امر اڑنے ہوئی ہے تو ہی نے میں ان کے تھے جہاں پھر میں نا میں آتھے دور ہوں آہ تو دوستو استاد امر بٹ وہ اپنے کبوتروں کی ویڈیو بنا رہے ہیں آہ ٹائم جو ہے ایک اڈی منو دےو نا نظر پانچ بچ کے ان سٹھ منٹ ہو چکے ہیں تقریباً ایک منٹ رہا گیا ہے کبوتر اڑانے میں آہ امر بٹ نے اپنے کبوتروں کی ویڈیو بنا لی ہے آہ تو دوستو منصف کے بروقت آنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تسلی سے یہ اب وہ کبوتروں کو اڑانے لگے ہیں یہ کبوتر باہر نکار رہے ہیں وہ آہ 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 یہ تین کبوتر ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں باقی یہ ایک اڑ گیا جی ایک اڑ گیا ہے آہ ہمر ہے ہنڈی مار نے نا ہو بدرا یہ دو سو اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فروض آباد میں آج کافی چھتیں جو ہیں وہ اس ٹورنمنٹ میں اڑ رہی ہیں یہ چھوڑا سا ملہ ہے دو سو اور بڑا کریز یہ اس کی جامعہ مسجد پانچ منٹ جنڈی کا ٹائم ہے موسم کی اگر میں بات کروں تو موسم اس طرح آئیڈیل تو نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں الکیل کی بدلیاں بھی ہیں پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کی طرف یا سیالکورٹ کی طرف بڑے گہرے بادل ہیں اور اس ملے میں اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو یہ دیکھیں اگر آپ تو کافی نور پر پڑے کی طرح یہاں بھی جو ہے کافی چھتیں جو ہیں وہ یہاں بسم اللہ فروض آباد میں آئے ہیں انشاءاللہ یہ آمر بٹ کی پرانی جو ان کی گھر والی چھت ہے جس میں یہ چیل آپ دیکھ رہے ہیں اس چیل آپ کو یہ پھڑی ہے کدھر گیز ہو اے ہوتے تھے نہیں اے ہوتے 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 جتھا لگتا ہے نا کڑے اچھا اے جڑے نے یہ دو سو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پردیسی بھائی چودریہ ذرنات سپین میں ہے اسے بھی بڑا کریز ہے بچپن سے ہوتے